اسلام علیکم ان کو تیار کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزدار ڈیش ہے جسے آپ نان اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ بیف پسندے کس طرح سے تیار ہوتے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیف پسندے کس طرح سے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف پسندے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس یہ بیف کے پسندے ہیں جس کے اس طرح سے یہ پیس بنے ہوئے ہیں یہ تمام اس طرح سے آدھا کلو گوشت کے بیف کے پسندے بنے ہوئے ہیں اس میں ہم جن مسالوں سے اس کو سب سے پہلے میرینائٹ کریں گے یہاں ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون ادر کی پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں لیسن کی پیسٹ ہے اس میں ہم تقریباً دو ٹیبل سپون خشخاش کی پیسٹے استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں جو سپائسز ہمارے پاس ہیں ایک ٹیسپون اس میں نمک ہے ایک ٹیسپون بھرکے اس میں میں نے لال مشک کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں بھونے ہوئے چنی جو ہے ان کا یہ پاورڈر ہے اس کے علاوہ اس میں کوٹری ٹیسپون اس کے اندر ہلدھی استعمال کریں گے اور آدھی پیالی دہی کا استعمال کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ان مسالوں سے گوشت کو بیر پسندوں کو میرینیٹ کریں سب سے پہلے ہم اس کے جو پسندے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا اس کو فلیٹ کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں جو مسالے استعمال ہوں گے وہ میں آپ کو ساست بتاتی چاہوں گی سب سے پہلے جو پسندے کے جو پیس ہیں یہ تھوڑے سی پیس ابھی میں نے اس میں رکھے ہیں آپ اس کو ہیمر کی مدد سے یا پھر رولنگ پین کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا فلیٹ کر لیں گے اس طرح سے ان کو تھوڑا فلیٹ کر لیا ہے باقی بھی اس طرح سے فلیٹ کر لیتے ہیں گوشت کو اچھے طرح سے فلیٹ کر لینے کے بعد اس میں جو ہم نے ابھی جو سپائسز میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ تمام مسالے اس میں ڈال دیں گے اس کو میری نیٹ کر کے اب کچھ دیو کے لیے فریش میں رکھیں گے پسندوں کو میری نیٹ کرنے کے بعد اب ہم سب سے پہلے یہاں پریشر کوکر میں آدھا کپ اس میں آئل ڈالیں گے جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر یہاں میرے پاس دو مینے درمیانی سائز کی پیاس لی تھیں جن کو سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے یہ پیاس اس میں ڈال دیں گے پیاس کو اس میں لائٹ گورڈن ہونے تک فرائی کر لیتے ہیں پیاس میں بہت ہی لائٹ سا گورڈن کلر اس میں آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم میسا کریں گے کہ اس میں کچھ گرم مسائلہ ڈالیں گے جس میں ایک تیز بات ہے ایک عدد داچینی ہے چار عدد اس میں لونگ ہے دس سے بانہ اس میں کالی ملچیں ہیں اور اس کے لاوہ اس میں میں نے آدھا ٹی سپون سفیز زیرا لیا ہے ذرا سا گرم مسائلہ کے ساتھ بھوننے کے بعد جو گوشت ہم نے میرینیٹ کیا تھا یہ سارا اس میں پسندے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گوشت کو اس میں دہی کے ساتھ جھون لیں گے دہی کا پانی بلکل خوش کھونے کے طریب ہے کناروں سے اس کے آئی نکلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم ایسا کریں گے اس میں دو سے تین کلاس اس کے اندر پانی دالیں گے تاکہ گوشت اچھے طرح سے گل جائے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس پہ اب میں ویٹ لگا دوں گے گوشت کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں تقریباً 55 منٹس کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے اور یہ جو ہمارا گوشت ہے بہت زبدس یہ بھون چکا ہے پانچے بہت زبدس سے اس کے پسندے یہ تیار ہو چکے ہیں پسندے بہت زبدس تیار ہو چکے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ہاتھ سے ٹوٹ رہا ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ اس میں کچھ مسائلے اس کے اندر ایٹ کریں گے جس میں یہاں میرے پاس اس میں میں نے سفید اور سیاہ زیرا دونوں لیا تھے ان دونوں کا میں نے آدھا دھا ٹی سپون لیا تھا اور دوے پر بھون لیا ہے اس کے لئے اس میں آدھا ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس کالی میش کا پاورڈر ہے اور اسی طرح سے کورٹر ٹی سپون یہ الائچی کا پاورڈر ہے جبکہ یہ تین عدد میرے پاس ہری میچیں ہیں یہ سب ہم مسائلے اس میں ڈال دیں گے گوشت میں کچھ دیر کے لئے دمپیں رکھنے کے لئے صرف کورٹر کپ اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ مسائلہ اس کا لگے نہیں ہلکی آنچ پر اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ تک دمپیں لگانے کے بعد ہم اسے ڈیش اوٹ کر دیں گے ہم اسے ڈیش اوٹ کر دیں گے بیف کے انتہائی لذیذ اور مزدار پسندیں بلکل تیار ہیں ایک کے موقع پر آپ انہیں بنائیں یا کسی دعوت کے موقع پر بنائیں یہ بہت ہی مزدار لگتے ہیں بہت ہی بھونے ہوئے خوشت یہ مسکہ مسائلہ تیار ہوتا ہے لیکن بہت ہی لذیذ ہوتا ہے میری ریسی پی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے